یہ کہانی ہے وارٹر ہاشرہ گیوٹومیوکا کی اب گیوٹومیوکا کو لوگ فیک ہاشرہ بھی کہتے ہیں تو اس بیک سٹوری ویڈیو کے اندر ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ گیوٹومیوکا کو آخر فیک ہاشرہ کیوں کہا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک فیک ہاشرہ مانتا کیوں ہے اور آخر اس کے پاسٹ میں ایسا کیا ڈارک ہے جس کی وجہ سے گیوٹومیوکا خود کو ایزہ ہاشرہ کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کر پایا اب اس ویڈیو کے اندر ہم گیوٹومیوکا کی ٹوٹل بیک سٹوری کو کور کریں گے ڈیٹیل میں کور کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا اب گیوٹومیوکا وارٹر ہاشرہ ہے اور یہ پہلا ہاشرہ ہے جو ہمیں ڈیمن سرے میں دکھایا گیا تھا مطلب ڈیمن سرے کی فرسٹ اپیسوڈ میں ہی ہمیں ایک ہاشرہ دکھایا گیا تھا جو تھا ہمارا گیوٹومیوکا وارٹر بردنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی کی وجہ سے نیزوکو آج تک زندہ ہے وارنہ پہلے دن ہی نیزوکو کو مار دیا جاتا اگر گیوٹومیوکا نیزوکو کو بچانے کے لیے ہمارے ٹانجیرو کا ساتھ نہ دیتا تو گیوٹومیوکا کی وجہ سے ہی آج نیزوکو ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ سے ساتھ میں تم لوگوں کو یہ بتانوں کہ گیوٹومیوکا کی بیک سٹوری کافی سیڈ بھی ہے گیوٹومیوکا کی بیک سٹوری کیا ہے یہ شروع کرتے ہیں تو گیوٹومیوکا جب چھوٹا تھا تو اس کی فیملی کافی زیادہ ڈیمنز پر نہیں مانتی تھی مطلب ان کا ڈیمنز پر یقین نہیں تھا وہ کہ سمجھتے کہ ڈیمن نہیں ہے اور ساتھ اس کا جو علاقہ تھا جہاں پر یہ رہتے تھے جو قبیلہ تھا وہ بھی ڈیمنز کو نہیں مانتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ صرف ایک افعائیں ہوتی ہیں اور ایسا ہی کچھ گیوٹومیوکا بھی مانتا تھا لیکن گیوٹومیوکا کے گھر پر ایک دن سچ میں ایک ڈیمن اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ ڈیمنز ریالیٹی میں ہوتے ہیں ہماری ڈیمنز ایکی ورلڈ میں تو ایک ڈیمن اٹیک کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی ساری فیملی ماری جاتی ہے وہ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے گاؤں والوں کو بلانے جاتا ہے اور وہ بلانے جاتا ہے اپنے گاؤں والوں کو لیکن اس کے گاؤں والے اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کو پاگل کہتے ہیں اور اس کو بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیمنز تو ہوتے ہی نہیں ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ اس کو پاگل کہتے ہیں اور اس کے ریالیٹیز کے گھر بھیج دیتے ہیں اس کے رشتداروں کے خیر بھیج دیتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہمارا گیوٹومیوکا رہنے لگتا ہے لیکن ہمارا گیوٹومیوکا کے دل میں ایک بدلے کی آگ جلنے لگی تھی ہمارا گیوٹومیوکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور آتا ہے ہمارے ڈیمنز کوپ میں جہاں پر ہمارا ٹانجیرو آیا تھا ایک وہ بڑھا سا ایک ریٹائر تم لوگوں نے دیکھا ہوگا ماسک لگایا ہوتا ہے جس نے اپنے موگ پہ کیا نام تھا اس کا میرے نام بھول گیا پر یا جو پہاڑ کے اوپر رہتا ہے ایک بڑھا سا شخص جو فارمر ہاشیرا بھی رہ چکا ہے اس کے پاس ہمارا گیوٹومیوکا آ جاتا ہے اور گیوٹومیوکا وہاں پر آنے کے بعد فائنلی ہاشیرا کا ایکزام دیتا ہے جس کے اندر اس کا ایک دوست بھی بن جاتا ہے اب اس دوست کا نام تھا سابیٹو اور سابیٹو کا تو ہم جانتے ہی ہو گئے ڈیمن سلے کے سیزر ون کے اندر ہی ہمیں دکھا دیا گیا تھا کہ اسے ہینڈ ڈیمن نے مارا تھا اور سابیٹو کی اسپیشلیٹی یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے آج ہمارا گیوٹومیوکا ایک ڈیمن سلے ہے بلکہ وہ زندہ بھی اسی کے وجہ سے ہے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید وہ زندہ بھی نہ بچتا اب یہ ڈیمن سلے کوپ ایک ایک ایکزام تھا جس ایکزام کو دینے کے لئے ہمارا سابیٹو اور ہمارا گیوٹومیوکا ساتھ گئے تھے اس میں ہمارا جو گیوٹومیوکا ہے وہ پہلے ہی دن ایک ڈیمنز کے ہاتھوں سے اس کے سر پر ایک چوٹ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہوش ہو جاتا ہے اور اگلے تمام ایک ہفتے تک وہ بلکل بہوش ہی رہا اور اس کی جان بچاتا رہا ہمارا سابیٹو اور سابیٹو نے اس کی جان بچائی اور اینڈ میں سابیٹو نے اسی کو بچانے کے لئے خود کو سیکریفائس کر دیا ہینڈ ڈیمن کو اور ہینڈ ڈیمن نے سابیٹو کو مار دیا اور بدلے میں ہمارا گیوٹومیوکا بچ گیا تو دیکھا جائے تو ساری فائٹ ہمارے سابیٹو نے کی اور گیوٹو میوکا نے کوئی فائٹ کی ہی نہیں اور وہ فالتو میں ہی پاس ہو گیا سابیٹو کی وجہ سے تو اسی لیے ہمارا جو گیوٹو میوکا ہے وہ اپنے آپ کو ایک ہاشرہ مانتا ہی نہیں بلکہ تم لوگ ہاشرہ ٹریننگ آرٹ میں بھی دیکھو گے کہ وہ خود کو ایک ہاشرہ نہیں مانے گا بلکہ وہ ہاشرہ میٹنگ سے بھی اٹھ کر چلا جائے گا کہ میں ایک اورجنل ہاشرہ نہیں ہوں میں ڈیمن سرک کاؤپ میں آنے کے لائک ہی نہیں تھا میں تو اگزام پاس ہی نہیں کیا میرے دوست کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں اور میری وجہ سے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے تو وہ اس سب کے لئے بھی خود ہی کو بلیم کرتا ہے مطلب وہ سابیٹو کی موت کے لئے بھی خود ہی کو بلیم کرتا ہے اور خود کو ایک بورا ڈیمن سلیر مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک ہاشرہ ہوں ہی نہیں تو اس سے آگے بھی ہمیں اس کی سٹوری دکھائی جائے گی اور سانمی اور گیوٹو میوکا واحد دو ہاشرہ ہیں جو اینڈ میں سروائف کر پائیں گے موزان کی بسو جیسے فائٹ کے بعد باقی سارے کے سارے ہمارے جو ہاشرہ ہیں وہ مارے جائیں گے اس ساری فائٹ میں ساتھی ہمارا ٹانجیرو نیزو کو اور ہمارا انوس کے اور ہمارا زینیٹسو بھی اس فائٹ کے اندر سروائف کر پائے گا ساتھی ہماری کناو بھی اس فائٹ کے اندر سروائف کر پائے گی باقی سارے کے سارے ہماری فائنل بیٹل فائٹ کے اندر مارے جائیں گے جس پیٹل فائٹ کے اگر تم دیڈکیٹڈ ویڈیو چاہتے ہو تو ساتھی ہمارے کومنٹ باکس میں بتا دو ہم اس کی بھی ایک دیڈکیٹڈ ویڈیو لے آئیں گے کیونکہ اب ہم ڈیمن سے لیکی ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں تھی ساتھ اس پوری کی پوری سیریز کے اندر ہم سارے ہشراس کی بیک سٹوری کو کور کرنے کے ساتھ ساتھ تمام اپر مون ڈیمنز اور موزان کی بچسو جی کی بیک سٹوری کو بھی کور کریں گے ساتھ یوری جی کی بیک سٹوری کو بھی کور کیا جائے گا تو میک شور چنل کو سبسکرائب کر لو اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بولنا اس ویڈیو کے جتنا ہی امید ہے انفرمیٹیو لگی ہوگی اور تم اسے لائک ضرور کروگے ٹا ٹا بائی بائی